صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چائے اگر کچھ چٹ پٹا سا کچھ یونک شناستہ مل جائے نا تو پورا دن بن جاتا ہے تو گائز فیکم بیک ٹو ما چینل آور فوڈی بوم میں آپ کی حسین دوست نتیکہ سنگھ آج کی جو میری ریسپی ہے بہتی کوئک بہتی ایزی اور ساتھی بہتی زیادہ تیسٹی ہونے والی ریسپی ہے گائز اور اس سب سے اچھی بات ہے نا بہتی کم سماگری میں صرف دو سماگری سے آپ اتنا تیسٹی راستہ بنا لیں کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا اور بچے تو تو ضرور صد کرنے والے ہفتے میں دو سے تین دن تو ضروری آپ سے بنوانے والے تو گائز ویڈیو تو آپ کو اچھا لگنے ہی والا ہے اس کے لئے ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں چھوڑے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو چلیے بینہ دیکھ کے اپنا شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر میں نے یہاں پر میکسنگ بول لے لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک کٹوری کے قریب فارق سوجی لے رہ ہو تو اس کو ایک دو بار میکسر کے گرائنگ میں گرائنڈ کر لیں اور اس طرح سے ہم ایک کٹوری کے قریب یہاں پر بارک سوجی لیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے آدھا کٹوری کے قریب فریش تہی لیا ہوا ہے اور اس کو بھی اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ڈال دیں گے یعنی ایک کٹوری ہمارا سوجی ہے تو آدھا کٹوری ہمارا تہی ہونا چاہیے بس ان سب کو کافی اچھے سے میکس کر لیں اور میکس کرنے کے بعد یہ بھی کافی گاڑھا لگ رہا ہے اس میں دو تین چمچ کے قریب اور پانی ڈال دیں اور اس کو پھر سے میکس کر دیں اور میکس کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے کافی اچھے سے اس طرح سے فیٹ لیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کور کرنا ہے اس کو اس طرح سے اس کا کانسٹینسی ہونا سے یہ دیکھیں کافی گاڑھا ہے بس اب اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں تاکہ سوجی ہے نا وہ دس بیٹان ہم چیک کرتے ہیں یہ کافی اچھے سے سوجی جو ہے ہمارا پھول چکا ہے اتنا ہی ہمیں اس طرح سے اس کو پھولانا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو کافی اچھے سے دو منٹ کے قریب ہمیں اس طرح سے پیٹ لینا ہے کافی اچھے سے فیٹ لیں تاکہ یہ جو اچھے سے مکس ہو جائے کافی اچھے سے مکس ہو جائے اور فیٹنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک اُبلا ہوا آلو لیا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے اب ہمیں کریٹ کرنا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے نا کافی کھل کے آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے جو ناشتہ بنتا ہے اس طرح سے میں نے یہ گریٹر لیا ہے یہ تھوڑا موٹا ہی گریٹر ہے آپ کے پاس اگر پتلا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے اس طرح سے میں نے ایک اُبلا ہوئے آلو کو کافی اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اس میں بہت سارا ہرہ دنیا ڈال ہے اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے اور آدھا چمچ کے قریب اترک اور ہری مرچ کا میں نے اس طرح سے کرش کر لیا ہے وہ ڈالا ہے کافی اچھا اس کا نکھر کے فلیور آتا ہے اس سے ڈال ہے سواد نوسا نمک ڈال دیں اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں یہاں پر میں نے تھوڑا سا لگ بک ایک چوتھائی چمچ کے قریب یہاں چلی فلیکس ڈالا ہے کیونکہ دھیان رہے پہلے ہم نے ہری مرچ کا بھی یوز کیا ہے اس لئے کم ہی چلی فلیکس ڈالے اور اس کے بعد یہاں پر ایک چمچے قریب سابو جیرہ ڈالا ہے جو کافی اچھا فلیور آتا ہے سابو جیرہ سے بھی ان سب کو کافی اچھے سے مکس کر لیں اس ناچتے میں جو ہم نے آلو یوز کیا ہے نا گائز اس سے جو اس کا فلیور ہے نا اتنا نکھر کے آتا ہے نا آپ کو یقین مانئے ایک پا نہیں آپ اس کو ہزار بار بنانا چاہو گے اتنا ٹیسٹی یہ بنتا ہے اس کے بعد بس ہمیں ذرا سا یعنی ایک پینچے قریب کھانی والا سوڈا نالا ہے جس سے یہ تھوڑا سا فلافی بننے گا اور اس میں بلکل بھی زیادہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک پینچ سے زیادہ نہ ڈالے کیونکہ وہ کافی تیلی ایبزورف کرتا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے بس اب میں نے یہاں پر آئل کو ہیٹ ہو نکلی رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم میں اور کافی اچھی سے ہیٹ ہو چکا ہے آپ چیک کرتے ہیں اس میں اور تھوڑا سا ہاتھ میں ہمیں پانی لگا لینا ہے تاکہ وہ چک نہ ہو جائے ہاں تو وہ ہمارے ہاتھوں میں سٹکی سٹکی نہ ہو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے ہمیں ہمیں اس طرح سے پکوڑی کے سائز کے اس طرح سے پکوڑی بنانے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک پر آپ ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے اس کی گارنٹی میری ہے بچے تو ہفتے میں تین سے چار دن تو ضروری بولنے والے ہیں کہ ماما آپ وہی والا ناشتہ بنا دو جو آپ نے پہلے بنایا تھا اس کی گارنٹی میری ہے کیونکہ ان کو بہت میرے کھر میں خود بچوں کو کافی پسند آیا تھا یہ ناشتہ بس ان کو اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سے ہمیں گولن پراؤن ہونے تک اچھے سے ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی فلافی بنتا ہے آپ ایک پر ضرور بنانا گائز اس طرح سے ہمیں الٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سے اسے سیکھ لینا ہے اور بہت ہی زیادہ باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے اتنا ہی سوفٹ بنتا ہے تو اس طرح سے میں نے اپنا ایک بیچ نکال لیا ہے اس طرح سے ہمیں اپنا دوسرا بیچ بھی نکالنا ہے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پکوڑیا آپ ڈال دیں اور گیس کا فلم دھیان رہے ہیں میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے زیادہ ہائی نہ رکھیں نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر والا ہمارا کافی اچھے سے کرسپی ہو جائے گا اور اندر والا کچھا رہ جائے گا تو میڈیم ٹو لو ہی ہمیں رکھنا ایک طرح سے اچھے سے فرائی ہو جائے تب ہی ہمیں پلٹنا ہے نہیں تو وہ نہ کیا ہوتا ہے پکوڑی نہ ٹوٹ جاتے بس اس طرح سے آلٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سے میڈیم ٹو لو فلم ہے ہمیں اس اپنے اس ناشتے کو کافی اچھے سے کو کرنا ہے اس میں بلکل بھی زیادہ تیل ایبز آف نہیں کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا میں نے ڈالا تھا اتنا ہی ابھی باقی ہے بلکل بھی زیادہ تیل ایبز آف نہیں کرتا ہے بہتی ٹیسٹی بہتی کرسپی اور بہتی یونک ناشتہ ہے امید ہے نہیں مجھے گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ جو ناشتہ ہے اس میں کرسپی ناشتہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے آپ دیکھیں کتنا یہ بلکل ہٹکے ناشتہ بنا ہے آپ ایک بر ضرور ٹرائے کرنا ہے اس بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک بر آپ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا آپ نے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریسپی کیسی لگی بہت ہی یونک ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے کتنا ہم بہت دار اور اتنا ہی سوفٹ بنا ہے یہ بچی بڑے سب کو بہت ہی پسند آنے والا ایک بار آپ ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ملتے ہی ستہ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان لگیا کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی تب تک کے لیے رہ دے رہ دے